او کہاں ناب تو مرلی کی میں دور سنا دوتاں او کہاں ناب تو مرلی کی میں دور سنا دوتاں میں ہوں تیری پریموں دیوانی میں ہوں تیری پریموں دیوانی مجھ کو تو پہنچاں میں دور سنا دوتاں او کہاں ناب تو مرلی کی میں دور سنا دوتاں ہیلو فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں سور آلائی میجک آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یدی آپ کوئی گیت بھجن گا رہے ہیں تو اس کے بیچ میں میجک کیسے ڈالیں اور کیا میجک ڈالا جائے آج ہم اسی ویسائے پر چرچہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ میجک کیسے بجانا ہے دوستو آپ کو سب سے پہلے یہ جان لینا ہے کہ آپ کا ایک پکا اسکیل ہونا چاہیے یہ جیسے میرا مان لیج یہ میرا کالی پہلی ہے پہلی کالی میرا اسکیل میں یہیں سے بجا رہا ہوں اب میں نے ایک بار اس کا استھائی گا ہوں یدی میرا اسکیل ہوگا تو مجھے پتہ لگ جائے گا دیکھنا میرا جو استھائی کا اینڈ ہونا چاہیے وہ اسی پہ آنا چاہیے میں نے استھائی پورا بچ جائے گا وہ بچنے کے بعد یہیں ختم ہونا چاہیے پہلی کالی پہ تو میرا اسکیل یہ صحیح ہوگا میرا اسکیل بھی ہوگانے کا اسکیل دونوں کا ایک اسکیل ہوگا اب دیکھیں یہ پورا ہی ہی ہو رہا ہے میں نے ایک پریج گا لیا دوسرا کھائیں گے دوسرا بھی یہیں آ جائے گا میں ہوں تیری پریمو دیوانی میں ہوں تیری پریمو دیوانی مجھ کو تو پہچان مدھر سنا دو تان تو دیکھیں مدھر سنا دو تان یہیں پر آیا یعنی یہ گیت کا اسکیل یہ ہے پہلے سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے لئے جاننے یہی جروری ہوتا ہے یہ لئے آپ صحیح معنی میں کوئی گیت کے بیچ میں آپ میوجک بجانا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ نوٹ کریں اپنے مائنڈ میں کہ میرا سا کیا ہے گانے کا سا کیا گانے کا سا یہ ہے آپ اس حساب سے کوئی گیت کو گائیں کہ آپ کا جو اسکیل ہے وہی گانے کا اسکیل ہو بے سک وہ گانا اوریجنل کہیں سے گیا گیا ہو لیکن آپ اپنے اسکیل میں گائیں اپنے اسکیل میں پریاس پریکٹس کریں تو میرا یہ ستھائیہ یہاں ختم ہو گیا یہاں ختم ہو گیا اب مجھے میوجک بجانا ہے اور میوجک میں بجاؤں گا کسی بھی نوٹ سے بجا سکتا ہوں میوجک اب دیکھنا میں میوجک بجاؤں گا اس میں اپنے اس میں بجاؤں گا اس میں بجاؤں گا اپنے اس میں بجاؤں گا اس میں بجاؤں گا موسیقی موسیقی آپ دیکھئے میں نے اس کے بیچے میجک اپنے من سے بنا کے ڈال دیا تو آپ بھی اپنے من سے بنائیں ایک ٹرک سمجھیں ایک ٹرک سیکھے کہ میجک بجاتے کہتے ہیں کیونکہ آپ میجک کو ریٹ تو نہیں سکتے ہیں آپ کے سامنے سارے نوٹس سامنے ہیں تو آپ انہی نوٹس کا استعمال کرنا ہے جیسے اس میں دیکھئے یہ جو میں جو گیت گا رہا ہوں وہ کانا اب تو مولی کی مدر سنا دو تان اس میں لگ رہا یہ کومل نہیں آتا ہے اس میں نوور اکٹیو کا اور سارے کومل کا ماں پا دھا نہیں یہ کومل لگ رہا ہے اس میں سدھ بھی لگ رہا ہے دھا اور نی بھی سدھ لگ رہا ہے ویسے تو اتار سب تک کا سا ٹھیک ہے تو میں نے دیکھو کیا میجک بنایا ہے میں نے کیونکہ یہ تالکہر باہ میں بج رہا ہے یہ بجن تالکہر باہ میں بج رہا ہے تو میں نے کیا میجک بنا دیا پاپا ماغا ماما ریسا نیسا گا ریسا اتنا بجانے کے بعد میں میں نے بوئی پکڑ دیا مادورے سنا دو تان ہو کانا اب تو مرلی کی مادورے سنا دو تان آپ کو بیچ میں میجک میجک آپ کا اتنا ہونے چاہیے بہت لمبا چوڑا نہیں ہونے چاہیے دیکھو کتنا چھوٹا میجک بنا ہے پاپا ماغا ماما ریسا نیسا گا ریسا ماترہ ہے کتنی نہیں آٹھ ماترہ کی تال چل رہی ہے تو میں نے پاپا ماغا پاپا ماغا ماما ریسا نیسا گا ریسا اب میں اپنی ماترہیں کی ان کے بتا دوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یعنی کی بلکل فور فور بیٹس ہونا چاہیے اس میں ایک ماترہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے اب میری ٹوٹل ماترہ کتنی ہوئی اس میجک میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ اب دیکھیں سولہ ماترہ کا میں نے میجک ڈال دیا ہے اس میں اب اس آٹھ ماترہ کی تال ہوتی ہے آٹھ ماترہ کی تال ہے اب یہ نہیں کہ میں بارہ ماترہ کا میجک نہیں ڈال سکتا ہوں تال میں یا تو سولہ ماترہوں کا میجک ہوگا یا بتیس ماترہوں کا میجک ہوگا اسی حساب سے میجک ہونا چاہیے تاکہ وہ سم میں آنے کے لئے کیونکہ وہ آٹھ ماترہ کے بعد ہی سم میں آئے گا تبلہ یا ڈھولک وادک آٹھ ماترے بجائے گا تب وہ پھر سے سم میں آئے گا سم کے اوپر تو اس لئے میں نے سولہ ماترہ کا میجک ڈال دیا آٹھ سولہ ہو سکتی ہیں چوبیس بھی ہو سکتی ہیں بتیس بھی ہو سکتی میجک میں سمجھ میں آئی بات تو کہنے کے مطلب میں نے کیا کیا پاپا ماں گا ماں مارے سا نیسا گا رے سا اور پھر پکڑ گیا ماں دو رے سنا دو تا آپ کو یہی خیال رکھنا ہے میجک بناتے سمیں کہ آپ کا تال اتنے ہی ماترہ کا چلنا چاہیے اسی سرکل میں اور آپ کی جو میجک پھریج جو ڈال رہے ہو وہ بھی اس تال میں ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے اتنی ماترہ کے کاؤنٹنگ کے جاپ سے آٹھ ماترہ کی تال ہے میں نے سولہ ماترہوں کا پھریج ڈال دیا اب دوسرا میجک اور بھی ڈال سکتا ہوں اس میں کئی طرح کے میجک ہیں دیکھنا میں ہوں تیری پرمو دیوانی میں ہوں تیری پرمو دیوانی مجھ کو تُو پہچاؤں میں دورے سنا دو تاں کو کانا اب تو مر نہیں کی میں دورے سنا دو تاں موسیقی موسیقی پائدا نیسا نیسا نیدھا پا پائدا نیسا نیسا نیدھا پاگاما پا مگارے سا میں دورے سنا دو تاں او کانا اب تو مر نہیں کی میں دورے سنا دو تاں ابھی میں نے جو دوسرا میجک ڈالا ہے اور میجک میں سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ میجک آپ کا یہاں سے اسی پہلی کالی پہ ہی ختم ہونا چاہیے یا پھر جہاں سے میرا انترا اٹھے گا وہاں ختم ہونا چاہیے اور انترے جب انترا ہم بجائیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہاں سا پہ آنے کے بعد سارے گام اپا مان لیجیے میرا انترا اب دیکھنا او کانا اب تو مر لے کی میں دورے سنا دو تاں اب میں اس کا گاؤں گا انترا یہ تو اس تھا ہی ہو گیا انترا میرا پا سے بجے گا تو میجک اس میں کیسے بجاؤں دیکھنا میجک میں نے بجائے تھا پاہ در نیسا نیسا نیدھا پاہ پاہ در نیسا نیسا نیدھا پاہ گام اپا مگرے سا اور پھر اس کو یا تو یہی سے ہم اس تھا ہی پکڑ لیں گے بول یا پھر اس تھا ہی نہیں پکڑنا سارے گام اپاہ پھر پا پہ آ جائیں گے سارے گام اپاہ جیدہ تر یہ بجائے جاتا ہے پاہ سے میجے گھٹ رہا ہے تو سارے گام اپاہ میں ہوں تیری میں ہوں تیری پریمو دیوانی مجھ کو تُو پہچاؤں مدر سنو دو تاں کہنے کے مطلب آپ کا یعنی میجک جو بجائیں گے میجک کہیں سے بھی پاسے بجائے میں نے لیکن میں نے اینڈ ہے کیا سا پہ ہی لے جا کے کیا جو گانے کا سا ہے وہیں یہ نہیں کہ آپ کا میجک بیچ میں کئی ختم نہیں ہو سکتا ہے سا کے اوپر آئے گا یا آپ انترا کے نوٹ پہ آئے گا اتنا آپ کو دھیان دکھنا ہے میجک تو میں نے آپ کو دو میجک وضع دیئے دوسرا میجک پہ ون ٹو ٹری فور 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 گم پہ مگری سا یعنی کہ یہ بھی اتنا ہی سولہ مطرہ کا ہے میجک پریج تو آپ آسانی سے کسی بھی گیت کے اندر آپ کوئی سب ہی میجک بجھا دیں آپ پہ ڈیر ہوں میجک ہیں میجک یہ بھی ہو سکتا ہے ماں پہ مگا ماں پہ مگری سا مردور سنا دو تا اب میں چونکہ وہی سور بجھا رہا ہوں جو میں سرگم بجھا رہا ہوں میجک بجھا رہا ہوں لیکن وہی بجھا رہا ہوں جو اس گیت میں سور لگ رہے ہیں آپ اس چیز کا سب سے بڑا خیال رکھنا ہے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کیونکہ میجک آپ کا بے سر ہو جائے گا یدی آپ نے اس کے علاوہ سور لگا دیئے تو کبھی کبار کوئی کوئی سور سیٹ ہو جاتا ہے لیکن ہر بار نہیں ہوتا ہے تو آپ کو میں نے دیکھئے سارے گاما پاما گاما پاما گری سا ایک دو تین چار سارے گاما پاما گاما ون ٹو تری فور ون ٹو تری فور ون ٹو تری فور ون ٹو تری فور یہ بھی سولہ ماترہ کا میں نے میجک کریج بجھایا ہے تو کہنے کے مطلب یہ میں کہیں باہر سے نہ کوئی لے کے آتا ہے آپ کو دیرے دیرے آپ ایسے سیکھیں گے تو آپ کا ایک دماغ میں وہ بات آئے گی کہ انہوں نے کیسے بجائے میجک تو آپ کیوں نہیں بجا سکتے آپ کے اندر ہوگی اور آپ دیرے دیرے سیکھ جائیں گے دوستو تو اسی ٹائپ سے آپ میجک بجائیں اسکیل کا خیال رکھیں میں نے لی کہ میرا ساکیا ہے گیت کا پاکیا ہے اور ساپا ساکیا ہے بس یہ مٹھی میں ہونا چاہیے اکورڈ ہونا چاہیے اور آپ کا میجک یہاں سے اٹھایا یا پا سے اٹھایا تو آپ نے ساپے ختم ہونا چاہیے یا پاکے اوپر آنا چاہیے پاکے اوپر بھی آ جائے گا تو بھی چل جائے گا کیونکہ پاکے اوپر جب ہم ختم کریں گے میجک پریج کو بیسے زیادہ تر میجک ساکے اوپر ہی ختم ہوتے ہیں باکے اوپر آنے کے لیے پاس یہ دیا انترا اٹھایا میں نے بتایا جیسے میجک بجائے سارے گا مپا مگا مپا مگا ریسا سارے گا مپا اب میں یہاں سے انترا اٹھا دوں گے سارے گا مپا میں نے میجک بجائے دیا اور انترا پر پہنچنا ہے میرے کو یہ انترا پر ایسے بھی پہنچنے کا طریقہ ہے جیسے اب مجھے پتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ کا انترا کہاں سے اٹھا ہے اس گیت کا انترا پاس سے اٹھا ہے تو میں نے دیکھئے میرا جو بریج ہے وہ یہاں ختم ہو رہا ہے اب میجک بجائے رہا ہوں سارے گا مپا مگا مپا مگا ریسا ساپے اب مجھے یا تو یہاں سے ڈاریک میں پا پہ پہ پہنچ رہا ہوں اگر آپ کو اور اچھے سے کرنا ہے آپ کو دکھانا ہے پبلک کو سارے گا مپا مگا مپا مگا ریسا یہ بجانا ہے میجک ہے میں تو بتا رہا ہوں آپ کو میں ہوں دیکھو آپ پا سے میرا انترا اٹھتا تو یہاں سے سارے گا مپا میں ہوں تیری پریموں دیوانی مجھ کو تُو پہچان دوستو کوئی ٹپ نہیں ہے آپ کو بہت ایزی لگے گا اور آپ اس طرح کی ٹیٹوریل اگر دیکھنا پسند کرتے آپ کو یہ سب چیزیں چاہیئے میجک کیسے بنائیں میجک بنائیں کیسے بجائیں کیسے یہ سب طرح کی ٹیٹوریل میرے چینل پر اپلپ دیں تو آپ جوڑے رہے چینل سے اور اس کا لاب لیں دوستو اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو آپ عوض لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ایک بار دعا دیں تاکہ میرے ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس میں نوٹی پکیسن پہنچتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کو ملتے رہیں گے دوستو نمشکار آپ کا دل سوکھو